اسلام میں عورتوں کو پڑھنا آلاوڈ نہیں ہے اسلام میں عورتوں کا کوئی رائٹس یعنی حق نہیں ہے اسلام عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں ابھی یہ بات بہت غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے آئے اس کی سچائی کو جانتے ہیں قرآن جب نازل ہوا اس کا پہلا ورڈ تھا اکراج اس کا مطلب ہے پڑھو اللہ قرآن میں سورہ اللہ کا آیات ایک سے پانچ تک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وہ سلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو بنایا جس نے انسان کو خون کی گودی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائی جس کا اسے علم نہ تھا اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے اور بات رہی عورتوں کی رائٹس وہ تو اسلام میں بھرپور ہے اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو اپنا حق دیا قرآن میں کہا گیا کہ مرد اور اور ایکول یعنی ایک ہے اسلام نے عورتوں کو طلاق دینے کا حق عورتوں کو اپنا شوہر خود چننے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیا شادی کے بعد اپنا لاسٹ نم رکھنے کا حق ہے بزنس کرنے کا حق دیا سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا وہ ایک عورت ہی تھی جنہوں نے مکہ سے سیریا اور یمن تک اپنا کاروبار چلائے وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے نبی پاک کی پہلی بیوی حضرت خادی جہا تھی ان سب رائٹس کے لیے ابھی بھی بہت کلچرز اور دھرم کے عورت لڑ رہی جو رائٹس اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی دے دیا یہ ہے سچائی اور اس سچائی کو ہر جگہ شیئر کرو خاص کر کے عورتیں کومنٹس میں اللہ اکبر کہے اور فالو کرے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے